بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمع دوم سٹوڈنٹس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیری سے ہوں گے تو جیسے کہ ہم لوگ اسباہ کا کام کر چکے ہیں تو آج ہم گرامر میں واحد کے جمع لکھیں گے واحد کہتے ہیں ایک کو جمع کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کو واحد ایک کو جیسے یہ کلم ہے تو یہ ایک ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ دوسرا کلم رکھیں گے تو یہ دو ہو جائیں گے تو یہ جو دو ہیں یہ جمع ہوں گے اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور پین رکھیں گے تو یہ تین ہو جائیں گے تو یہ جمع ہو جائیں گے یعنی دو پین یا تین پین مل کر جمع کہلائیں گے اور اگر ہم اس میں سے یہ دو پین نکال دیں اور یہ ایک ہی رہے تو یہ واحد کہلائے گا تو اسی طرح کوئی بھی چیز آپ اگر کاؤنٹ کرتے ہیں یا انہیں شمار کرتے ہیں تو وہ اگر ایک ہوگی تو واحد کہلائے گی اور اگر زیادہ ہوگی دو یا دو سے زیادہ ہوگی تو وہ جمع کہلائے گی تو شروع شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہے بچہ بچہ کی جمع ہے بچے یعنی دو یا دو سے زیادہ جو ہوں گے وہ بچے کہلائیں گے نمبر دو ہے پرزہ پرزہ کہتے ہیں مشکرین کا کوئی پرزہ یا کوئی حصہ اس کو پرزہ کہتے ہیں نمبر تین ہے ترانہ جمع ہے ترانے ترانہ وہ ترانہ جو جیسے آکھ لوگ سللی میں جب سکول آتے تھے پڑھتے تھے وہ ترانہ تو اس کی جمعہ ہے ترانے نمبر چار جوڑا جوڑے نمبر پانچ قائدہ قائدے نمبر چھے ہے توتا توتے نمبر ساتھ بندہ بندے نمبر آٹھ کنوان کنوے نمبر نو ہفتہ ہفتے نمبر دس میوہ میوے یہ سب آپ لوگوں نے اپنی نیت کوپیز پر لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی کام شروع کریں گے نیت کوپی پہ چاہے رف پہ کریں چاہے کلاس ورک ہو چاہے ہوم ورک ہو تو آپ لوگوں نے پہلے تو پیج کی دونوں سائٹ پہ مارجن لائن لگا لینے ہیں اگر ایک سائٹ پہ مارجن ہے یہاں پہ میڈ میں آپ کو لکھنا ہوگا جماعت کا کام جیسے میں نے لکھا ہے اور جماعت کا کام لکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کورنر پہ اس کورنر پہ آپ لوگوں کو دیٹ لکھنی ہوگی اور اس پہلے کورنر پہ آپ لوگوں نے دن لکھنا ہوگا جو بھی دن ہوگا جیسے آج اگر منگل کا دن ہے تو آپ یہاں منگل لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے دیٹ لکھنی ہے تانی تاریخ یہاں میڈ میں آپ لوگوں نے جماعت کا کام لکھنا ہے اور اس کونے میں آپ لوگوں نے دن لکھنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ گرامر کا کام ہے اور واحد جمع ہے تو سینٹر میں اس طرح پروپر طریقے سے لائن لگانی ہے اور کام پورا ہونے کے بعد اس کے آخر میں بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے لائن ڈرو کرنی ہے اسی طرح نیکس پیج پہ بھی آپ لوگوں نے یہی طریقہ اپنانا ہے پھر ہے مذکر کی مونس لکھیں اب مذکر کہتے ہیں نرکو یعنی وہ اس ہے جو کسی نرکو ظاہر کرے جیسے اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ مذکر کہلائیں گے اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ مونس کہلائیں گے تو یہ مذکر مونس اسی دردیب سے ہم یہ مختلف علواظ دے گئے ہیں ان کی مونس ہم نے لکھنے ہیں نمبر ایک ہے مرد مونس عورت باپ ماں بادشاہ ملکہ نواسہ نواسی لڑکا لڑکی دادا دادی بندہ بندی درزی درزن گدہ گدی گھوڑا گھوڑی یہاں بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سینٹر میں لائن ڈرائی کی ہے کام ختم ہونے پر بھی آپ لوگوں نے لائن ڈرائی کرنی ہے اور پیچ کے اگر آپ ایک سائٹ پر مارجن لائن پہلے سے دیئے ہوا ہے تو دوسرے سائٹ پر آپ نے خود لگانا ہے یہی آپ لوگوں کا آج کے لئے کام ہے نیت کو بھی آپ لوگوں نے اسے پروپر طریقے سے کرنا ہے اچھا جو بھی کام آپ لوگوں کو دیے جاتا ہے آپ جس ڈیٹ سے بھی جیسے آج اگر آپ کو کام دی جارہا ہے تو آج ہی کی ڈیٹ سے آپ لوگوں نے مقام کرنا ہو کر ڈیٹ آپ لوگوں نے خود منشن کرنی ہوئی آج کے لئے سٹوڈنٹس اتنا ہی کام ہے اگر سمجھ نہیں آتی تو سکول کے افیشل نمبر پہ رابطہ گھر کے پوچھ لیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی